اب آپ خود دیکھیں کہ یہ لوگ کتنی لاکھوں کی سپانسرشپس ان کو ملتی ہوگی کتنا ہی پیسہ کماتے ہیں اور ٹیکہ تو آٹھ ہزار کا لگا ہے آٹھ ہزار کا مطلب بھائی کم مس کم اگر تم میری ویڈیو دیکھ رہے ہو یا کوئی دیر لاکھ یا کوئی لاکھ دو لاکھ تو تمہجے چھوڑنا لگا مطلب کوئی سمجھ میں آتا ہے اور اس جھولے کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلی نیوز ٹی بی مجتبہ لکھانی اور ایمن زمان تو مشہور ٹک ٹاکرز ہیں ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں ملینز میں ان کے فالورز ہیں ملینز میں ان کے ویوز ہیں اس کے علاوہ ایک اور سکینڈل بھی کچھ نیو پہلے آئے تھا اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے ایک نیا سکینڈل اور ایک نیا سکیم ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں ان کا نام ہے زبیر آن لائن کاروبار کرتے ہیں مطلب کہ مختلف ویب سیٹس پر جس طرح آئل ایکس مختلف جو دوسری ویب سیٹس ہیں ان پر کچھ چیزیں بیچتے ہیں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس میں مشتبہ لکھانی نے ان کے ساتھ کیسے فراڈ کیا ان کی زبانی جانتے ہیں زبیر کیا ہوا تا سٹارٹ کریں انیس تسمبر کوئی رات پونیک بھجے کا ٹائم ہے مجھے کن نوبر سے کال رسیو ہوتی ہے اسلام علیکم جی و علیکم وہ اپنے فلان جگہ پہ جھولے کا ایڈ لگایا تو وہ مجھے آرڈر کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں تو میں آپ کو کل بھجوا دوں گا تو پھر ہماری فردر بات ہوتی ہے کہ آپ مجھے اس جھولے کی اور تصویریں سینڈ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا ہاں جی میرے ایسی نمبر پر وٹسیپ ہے تو آپ مجھے وٹسیپ پر میسیج کر دیں تو میں آپ کو اس کی اور تصویریں شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا وٹسیپ پر میسیج آتا ہے ہماری بات ہوتی ہے جھولے کی پرائس پوچھی جاتی ہے میں بتاتا ہوں کہ جھولے کی پرائس ہے دس ہزار تو ویری جو نیکسٹ میسیج ہے وہ بہت انٹرسنگ ہے آگلی میسیج میں مجھے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے جانتے ہیں آپ چونکہ میں تو نہیں ان کو جانتا ہوتا میں پھر فورن وٹسیپ کی جو پروفائل ایس کو اوپن کرتا ہوں تو اس میں مجھے ایک فیموس ٹک ٹوک کپل مجھتبہ لکھانی اور ایمن زمان کی تصویر ٹھیک ہے وہ شو ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ام ای ٹاکنگ ٹو ریل مجھتبہ لکھانی تو آگے سے جواب ملتا ہے یا تو پھر کہتا ہے ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو ملتے ہیں لیکن کچھ آپ کی پرسنل لائکلنیس بھی اور ڈس لائکلنیس بھی ہوتی ہے تو میں ان کو پرسنلی ان کو فولو کرتا ان کی ویڈیوز ٹک ٹوکی آپ نے پہچان دیا متاثر ہو گیا آپ نے کہا دو ہزار ڈسکاؤن اس سے پہلے میری کال پر بات ہو چکی تھی تو کال پر جب بات ہو تو آواز مجھے تقریباً پہچانی پہچانی لگ رہی تھی تو پھر مجھے جب میں نے ڈی پی دیکھے تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ مجھتبہ لاکھانی ہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہماری جھولا بجوانے کی وہ بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ایڈریس سنڈ کر دیں ایڈریس انہوں نے مجھے سنڈ کیا تو اگلے دن پھر میں نے جھولا ان کو بجوانے تو جھولا بجوانے سے پہلے میں نے احتیاطاً ایک میسیج کیا کہ مجھے پیمنٹ اس فلا بینک اکاونٹ میں بھیج دیں ٹھیک ہے تو پھر وہ آگے سے جو روایتی سے میسیج آتا ہے کہ پیمنٹ بھی مل جائے گی جھولا تو بھیجو پیسو کا کیا ڈرہا ہے پیسے ہاتھ بھی میں لہبے ہی دن کے پوزشن ہی ہے میں اس کو بہت لائٹ لے رہا ہوں کیوں لائٹ لے رہا ہوں کہ اس مجتبہ لکھا نہیں سب لوگ جاتے پچاس لاکھ فولورز ہیں میرا آٹھ ہزار تو نہیں کھائے گا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سکیم ہونے والا ہے میرے ساتھ میں نے اس کو اگلے دن جھولا بھیجوانا دیا اچھا اب جھولا پہنچ گیا جھولا آرڈر کرنے سے لے کر جھولا ریسیب ہونے تک that person is in continuous contact with me مسلسل رات پوچھ رہا ہے بھیجوانا دیا کب پہنچے گا کب پہنچے گا یار کس اڈے سے بجوانا دیا پیکنگ ٹھیک کر رہی تھی نہیں کھرائی تھی یار اس کو اچھی طرح پیک کر لینا دیکھنا جس طرح عام طور پر کسٹمرز کہتے ہیں ہوتا ہے دیفنیلی ٹھیک ہے اچھا اب میں نے بجوانا دیا جھولا جھولا اس نے ریسیو کر لیا اور جھولا ریسیو کر کے اس نے اپنے جہاں پر بھی روم میں رکھا ہے اس کی تصویر مجھے کھینج کے سینڈ کیا اور آگے میسیل لکھا ہے کہ ریسیو ٹھیک ہے اچھا وہ جھولا آپ کو ان کی ٹک ٹاک میسیجز سب سیو ہے آپ کے پاس میرے پاس سارے سکرین شورٹس آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کچھ میسیج میں آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ سارے سکرین شورٹس اور پھر ان کے جو ہماری کنورسیشن ہوئی ہے ہمارے جو وائس نوٹس ہیں وہ آپ ضرور ایڈیو کے آخر میں آپ کو جو وائس نوٹس ہے جو وائس میسیج ہوتی ہے وہ آپ سن لیں گے اب اس وقت آپ لوگ تصویریں وغیرہ دیکھ سکتے جو ان کی چیٹس ہوئی ہیں تو وہ ہماری اس طرح بات ہوتی ہے میں نے جھولا بجوا دی اس نے کہا جھولا رسیو ہو گیا مجھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے شکر اللہ کہ جھولا پہنچ گیا پیسے کو مجھے مل جائیں گے اچھا پیسوں کی باری یہ ہے اگلے دن میں ویٹ کرتا ہوں پیسے نہیں آتے اس اگلے دن دو تین دن گزر جاتے ہیں تو میں اتنا پریشان نہیں ہوتا کہ پیسے آ جائیں گے کہیں نا کہیں تو وہ سلیبرٹی ہے اتنے پیسے مل جاتے ہیں کیورڈ میں جانے ہیں یا تی چار ہزار مل جاتے ہیں لاکھوں کے سپانسرز اور سارا کچھ تو میں پریشان نہیں ہو رہا کہ میرے پیسے مر جائیں گے یہ مظلومیت کا آٹ نہیں ہے کوئی ہم آپ کو دکھ بری داستان نہیں سنا رہے ایک ایک آپ کو آخریں بتائیں گے کہ یہ کس طرح آپ نے احتیاط کرنی بتائیں آٹھ ہزار مطلب میٹر نہیں کرتا میرے لئے آٹھ ہزار دیکھیں جب آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں نفع نقصان ساتھ ساتھ اور پھر اتنا وارجن تو ہوتا یہ آٹھ ہزار مطلب کیا ویلیو ہے آج کے دور میں مطلب ایک جو کاروباری بند ہے اس کے لئے لیکن اصل بات ہی ہے کہ it's a scam مطلب ہم ان لوگوں کو expose کرنے چاہتے ہیں آپ اس بات پر نہ جائیں کہ یہ پچاس لاکھ فولیورٹ ہیں آپ اپنی سٹوری کنٹینیو کرتے ہیں اچھا اچھا اب میں چکے ان کو ٹک ٹک پر فولو کرتا ہوں انسٹرگرام پر میں نے فولو کیا ہوا ہے تو ان کی ساری ایکٹیوٹیز میں دیکھتا رہتا ہوں اب یہ لوگ جاتے ہیں نورڈن ایریاس میں اور پچھلے دن آپ کے ویڈیوز ان کو ٹک ٹک کی پروفائل پر نظر آجے گی تو میں ایک وہ اخلاقی طور پر ان کو ڈسٹرگ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ گھومنے پھرنے گئے ہیں تو میں ان کو کال پر کال نہیں کر رہا ہے بھائی پیسے دے دوں میرے میری جہاں نکل رہی ہے میں مر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کراچی واپس آجیں گے تو مجھے پیسے بھجوا دیں گے ٹھیک ہے تو اب وہ کراچی بڑا بڑا عد بھی آپ سمجھے بھول گیا ہوگا ٹائم نہیں ہوگا بڑا عد بھی سمجھے ٹھیک ہے تو واپس آتے ہیں کراچی تو اس کے بعد پھر میں وہ پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے یار وہ اس طرح بینک اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانزیکشن ہو نہیں رہی تو تم یکم تک ویٹ کر لو یکم کو ایکٹیو ہو جنے ٹھیک ہے یکم کونسا دور ہے یکم کو دوبارہ پیسے دے دیں وہ جیس کیس میں بھیج دیں گے اچھا میں جیس کیس کرواتا ہوں کوئی ریسپونس نہیں اچھا اس طرح دن گزرتے جاتے ہیں مطلب کوئی ریسپونس نہیں کس تاریخ کو آپ نے ان کو پارسل بھیجا آج کیا تاریخ ہے انیس دسمبر کی رات کوئی پونے ایک بجے پچھلے سال نہیں پچھلے سال اور آپ دیکھ لیں مطلب کوئی ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گئے اب ابھی تک مجھے پیسے نہیں ملے اور ابھی جو بات ہے جو ریسپونس ہے وہ یہ ہے کہ اب میسیجز بھی سین کا نہ چھوڑ دیئے ہیں آپ کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے اچھا میں پھر مجھے پتا چل گیا تھا اس بندے نے کال اٹینڈ نہیں کرنی تو پھر میں اگر کرتا تھا میں وٹسپ پہ ہمیشہ اس کے نظر رکھتا تھا کہ جیسے ہی مجھے وٹسپ پہ آن لائن شو ہو پھر میں اس کو کال پہ کال کرتا تھا کال پہ کال کرتا تھا اچھا اب اس ایریٹیشن سے بچنے کے لیے یہ مجھے ایک ون ورڈ میں ریپلائی کر دیتا ہے یار منڈے تک ویٹ کر لو یار تئیس تک ویٹ کر لو یار آج بارہ بجے بجوار دوں گا آج رات میں بجوار دوں گا اچھا آج تو کسی بھی ٹائم بجوار دوں گا بس میں بجوار ہوں وہ جو کسی بھی ٹائم ہے وہ ابھی تک نہیں آئے یہ صورتحال ہے اور ابھی جو ٹوٹل سینیرویو ہے کہ پیسے مجھے ملتے ہوئے نظر نہیں آرے ایسی بات نہیں ہے کہ پیسے میں ماف کر دوں گا مجتبہ لکھانی ہے جو مرضی ہے میں رائٹ پہ ہوں میرے حق حلال کے پیسے میں ماف نہیں کروں گا اور دوسری بات ہے کہ میں پچھلے چھ سال سے میڈیا میں سرگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پوائنٹ کی بات بتانی یہ مقصد ہے کہ ان سیلیبرٹیز نے جو ٹک ٹک کی سیلیبرٹیز انہوں نے میڈیا پرسل کو چونہ لگا دیا تو آپ لوگ کون ہیں یار ان کے جو پچاس لاکھ فالورز ہیں ان کے ساتھ ہی کیا حال کرتے ہوں گے میرے پاس تو بہت ساری پلیٹ فارم میں نا میں اپنی آواز کو ہائلائٹ کر سکتا ہوں اپنی ایشو کو ریس کر سکتا ہوں تو ایسے کتنے لوگ جن کے پاس تو ان کے ساتھ ہی کیا کیا کچھ کرتے ہوں گے کیا کچھ کر چکے ہوں گے اور یہ جو ان کا دورہ ہوا ہے ناؤڈن ایریاس کا یا جہاں بھی جاتے ہیں ڈریسنگ ڈوسنگ یہ سب کچھ سپانسرڈ ہی ہوتا ہے یا پھر اس طرح سے ٹکے لگا کر یہ لوگ آگے جاتے ہیں ٹک ٹاک نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے سکینڈلز بریک کیے بڑے بڑے نام بھی پیدا کیے اور کچھ اس طرح کے نام جن کے فالورز ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ان کی حقیقت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آٹھ ہزار روپے کا دھوکہ کرتے ہیں دویر اگر آپ کو پیسے نہیں ملتے مشتبہ صاحب انکار کر دیتے ہیں اس ویڈیو کے بعد یا کئی سے اور پلیٹ فارم پر آپ جاتے ہیں ان کو خبر مل جاتی ہے تو آپ اگلا کیا سٹیپ لیں گے کیا کانونی طور پر آگے جائیں گے لیکن جی بات اگین ویورز کو بتانا ہی مقصد ہے کہ it's a scam آٹھ ہزار کی کوئی میرے لیے value نہیں لیکن فراود تو ہے نا بالکل فراود ہے مجھے کئی آٹھ ہزار مل جانے ہو بلکہ میری sale مطلب اللہ کے شکر ہے کاروبار میں معاملہ تو اونچ نیچ پر چلتی رہتی ہے بٹ بات یہ ہے کہ یہ کتنے ایسے لوگوں کو چونہ لگا چکے ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں اور پھر اپنی آواز نہیں ہائی لائٹ کر سکتے تو i'm a respectable citizen of پاکستان اور جو بھی legally procedure ہوگا میں i will proceed میں جو متعلقہ میرا تھانا ہے میں اس میں application دوں گا اور اس میں ان کے خلاف فائی آپ نانچ کراؤں گا سائبر crime بھی تو ہے ایک آن لین آپ کے فراود کے نا جو جو بھی پلیٹ فارم میرے لیے میں use کر سکا میں اس کو use کروں گا اب میں media person ہوں میں مجھے پتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ فراود نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ میری profile میں سب کچھ visible ہے لوگ مجھے میری گربان سے آکھ میری organization میں پکڑ لیں گے اب میں اس بات کا بھی فائدہ اٹھاؤں گا کہ میرے ساتھ بھی کوئی فراود نہیں کر سکتا میں نہیں کرتا کسی کے ساتھ تو میرے ساتھ بھی کوئی کٹ نہیں سکتا بھلے وہ مجھتبہ لکھانی ہے بھلے وہ کوئی عام بند ہے دیکھیں business is business آٹھ ہزار کی بات ہے ہی نہیں ہے بات ہے کہ جو commitment ہے اب میں آپ لوگوں کو بھی یہ request کروں گا کہ اس بات پر مت جائیں کہ پچاس لاکھ followers ہیں اور یہ celebrity ہیں پیسی کی حوصنا یہ انسان کو اندہ کر دیتی ہے اب آپ خود دیکھیں کہ یہ لوگ کتنی لاکھوں کی sponsorship کو ملتی ہوگی کتنا ہی پیسہ کماتے اور ٹیکہ تو آٹھ ہزار کا لگا رہے آٹھ ہزار مطلب یار بھائی کم از کم یار اگر تم میری ویڈیو دیکھ رہے ہو نا اور یار کوئی ڈیڑھ لاکھ یا کوئی لاکھ دو لاکھ تو میرے چھوننا لگا یار مطلب کوئی سمجھ میں آتا یار اگر اگر ایک بات آپ کی بات کٹ رہا ہوں اگر کسی اور کو بھی چونہ لگاؤ تو یہ ایمیل یہاں پر چل رہا ہے اس پر آپ نے ضرور مجھے اپنا مسئلہ میل کرنا ہے مشتبہ لکھانی ہو یا جو بھی اس طرح کا جالی دو نمبر نو سرباز قسم کا سیلیبریٹی ہو آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کا فراڈ ہو وہ دو ہزار روپے کا اور دو لاکھ کا ہو ٹھیک ہے آپ ان سے پیسے نہیں مانگتے آپ کا کاروبار چل رہا ہوگا جس طرح ان کا چل رہا ہے لیکن فراڈ فراڈ ہوتا اور اس کو جھولے کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا اس کو پھول شویل لگا گئے بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا ہوں کہ یہ سکرین شوٹ آپ لازمی ناظرین کو دیکھ رہے ہیں ہٹ درمی کی بات ہے اس کو دھڑلے سے یوز کریں اس کے پیسے ابھی تک انہوں نے نہیں دیے سارے سکرین شوٹ آپ دکھائیں ناظرین کو سارے وائس نوٹ آج کو ڈیر مہین آگ دینے والا پیسے نہیں اور وہ بندہ میری کال نی ٹرین کرتا میری میری میسیج نہیں کرتا پیسے تو بھائی میں ہی چھوٹ رہا پیسے ملوں گا اب وائس نوٹ آپ لوگ سن لیجئے اچھا تو یہ جو اڈا ہے یہ کس طرف ہوگا پھر اس کی لوکیشن اور مجھے ایڈرس سینڈ کر دے نا کیا بولتے نمبر تو پھر میں وہاں سے ریزیف کر لوں یہ کل کتنے پہ تک بہت جائے گا میرے پاس مجھے